آج کی لیکچر کا آغاز ہم ایکسرسائز 13.1 سے پہلے ایکزمپل نمبر 2 سے شروع کرتے ہیں فائنڈ دا ویلیو آف نمبر 1 کاس انورس 1 سیکنڈ کاس انورس مائنس 1 آور 2 تو پہلے ہم نے کاس انورس 1 کی ویلیو نکال لیں دوسرے نمبر پر کاس انورس مائنس 1 آور 2 کی ویلیو نکال لیں تو پہلا پارٹ کاس انورس 1 لیٹ وائی اس ایکل تو کاس انورس 1 اب کاس انورس کو کاس میں بدلنے کے لیے دونوں جانب کاس اپلائی کریں گے لیفٹ جانب کاس وائی رائٹ جانب کاس اور کاس کا انورس دونوں ایک دوسرے کو کینسل کریں گے تو 1 آ جائے گا تو وائی کی جگہ پر کون سا ایسا انگل پٹ کیا جائے جہاں پر کاس کی ویلیو 1 کی ایک وال آ جائے تو ایکچولی اس وائی کی جگہ پر لا تعداد انگل پٹ کیا جا سکتے ہیں جہاں پر کاس کی ویلیو 1 ہوگی تو اس لئے اب ہم کاس فنکشن کی پرنسپل ڈومین یوز کریں گے پرنسپل ڈومین کا یہ فائدہ ہوگا کہ وائی کی جگہ پر ایک سنگل اینگل ہمیں مل جائے گا جہاں پر کاس کی ویلیو ون ہوگی تو کاس فنکشن کی پرنسپل ڈومین میں وائی کی قیمتیں زیرو سے لے کر پائی تک یعنی زیرو ڈگری سے ون ایٹی ڈگری تک ہیں تو آئیے زیرو ڈگری سے ون ایٹی ڈگری تک وائی کا کوئی ایسا اینگل تلاش کرتے ہیں جہاں پر کاس کی ویلیو ون آ جائے تو وائی اس ایکل ڈو زیرو وہ اینگل زیرو ہے کیونکہ کاس زیرو ون کے برابر ہوتا ہے تو لہذا وائی کی قیمت زیرو ہوگی اب اس کے بعد وائی کی قیمت پٹ کریں گے وائی کی قیمت ہے کاس انورس ون تو یہاں پر پٹ کریں گے تو کاس انورس ون اس ایکل ڈو زیرو اب اس کے بعد ہے سیکنڈ پارٹ کاس انورس مائنس ون آور ٹو تو لیٹ وائی اس ایکل ٹو کاس انورس مائنس ون آور ٹو کاس انورس کو کاس میں بدلنے کے لئے دونوں جانب کاس اپلائی کریں گے لیفٹ جانب کاس وائی رائی جانب کاس اور کاس کا انورس دونوں ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گے مائنس ون اوور ٹو بنے گا تو y کی جگہ پر کونسا ایسا اینگل پٹ کیا جائے جہاں پر cash کی value مائنس ون اوور ٹو آ جائے تو actually ہم اس y کی جگہ پر لا تعداد اینگل ایسے پٹ کر سکتے ہیں جہاں پر cash کی value مائنس ون اوور ٹو بنے گی تو اس وجہ سے ہم اس cash function کی principal domain کا استعمال کرتے ہیں principal domain کا یہ فیدہ ہوگا کہ y کی جگہ پر ہمیں ایک سنگل اینگل ضرور مل جائے گا جہاں پر کاؤس کی ویلیو مائنس 1 اور 2 ہوگی تو کاؤس فنکشن کی پرنسپل ڈومین میں وائی کی وہ قیمتیں ہیں جو 0 سے لے کر پائی تک ہیں یعنی وائی کی قیمتیں 0 ڈگری سے 180 ڈگری تک ہیں تو آئی ارتلاش کرتے ہیں 0 ڈگری سے 180 ڈگری تک وائی کی کونسی ایسی قیمت ہے وائی کونسا ایسا انگل ہے جہاں پر کاؤس کی ویلیو مائنس 1 اور 2 بنے گی تو وہ y کی قیمت 120 ڈگری یعنی 2 پائی بائی 3 ہے کیونکہ cos 120 ڈگری مائنس 1 آور 2 کے برابر ہوتا ہے اس لئے y is equal to 120 ڈگری یعنی 2 پائی بائی 3 اب y کی قیمت پٹ کریں گے cos inverse minus 1 آور 2 تو نیکس ٹیپ میں لکھیں گے cos inverse minus 1 آور 2 is equal to 2 پائی بائی 3 اب اس کے بعد ہے example number 4 show that cos inverse 12 آور 13 is equal to sin inverse 5 آور 13 ہم نے cos inverse کو sin inverse میں تبدیل کرنا ہے ہم جانتے ہیں کہ ایک inverse trigonometric function کو کسی دوسرے inverse trigonometric function میں تبدیل کیا جا سکتا ہے تو آئیے ہم cos inverse کو sin inverse میں تبدیل کرتے ہیں طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ نے cos inverse 12 آور 13 کو alpha کے برابر پٹ کرنا ہے اب cos کو left جانب لے جائیں تو cos alpha is equal to 12 آور 13 ہم جانتے ہیں کہ cos alpha برابر ہوتا ہے base آور hypotenuse تو base کی قیمت 12 اور hypotenuse کی قیمت 13 بن گئی تو ہمارے پاس ایک right angle triangle کی دو سائیڈز معلوم ہو گئیں base جس کی length 12 ہے hypotenuse جس کی length 13 ہے تو right angle triangle کی دو نہیں تین سائیڈیں ہوتی ہیں base کی قیمت 12 ہے hypotenuse کی length 13 ہے تو ایک سائیڈ perpendicular رہ گئے perpendicular کی length کیا ہوگی perpendicular کی length کیسے معلوم کریں گے آئیے perpendicular کی length معلوم کرنے کے لئے پیتھا گورس theorem apply کرتے ہیں hypotenuse کا square is equal to base کا square plus perpendicular کا square hypotenuse کی قیمت 13 ہے تو 13 کا square is equal to base کا square base کی قیمت 12 ہے تو ہم لکھیں گے 12 کا square plus perpendicular ہی ہم نے معلوم کرنا ہے 13 کا square 169 is equal to 12 کا square 144 plus perpendicular کا square اب ہم 144 کو left جانب لے جائیں گے تو 169 minus 144 is equal to perpendicular کا square بنے گا آپ اس کو اگلے step میں دیکھیں 169 minus 144 is equal to perpendicular کا square تو 169 میں سے 144 minus کریں گے تو 25 بنے گا perpendicular کا square ہے perpendicular کی length معلوم کرنے کے لئے ہم دونوں طرف square root لیں گے square اور square root cancel تو perpendicular is equal to 5 کے برابر ہوگا کیونکہ 25 کا square root 5 ہے تو اس طرح اب ہمارے پاس right angle triangle کی تینوں sides کی length کا پتہ جل گیا base کی length 12 ہے perpendicular کی length ابھی ہم نے معلوم کی ہے وہ 5 ہے اور high potenuse کی length 13 ہے جب ہم right angle triangle مکمل مکمل ہو گئی تو ہم اس right angle triangle میں sine alpha کی value نکالیں گے وجہ یہ ہے کہ اس question میں ہم نے cos inverse کو sine inverse میں change کرنا تھا اس لئے ہم اس right angle triangle میں sine کی value sine alpha کی value نکالیں گے from figure sine alpha برابر ہوتا ہے perpendicular over hypotenuse یعنی 5 over 13 اگر ہم sine کو دوسری طرف لے جائیں right جانب لے جائیں تو alpha برابر ہوگا sine inverse 5 over 13 سوال کے شروع میں ہم نے put کیا تھا alpha is equal to cos inverse 12 over 13 تو alpha کی قیمت یہاں پر درج کر دیں گے تو cos inverse 12 over 13 برابر ہوگا sine inverse 5 over 13 تو اس طرح ہم نے cos inverse کو sine inverse میں تبدیل کر کے دکھا دیا ہے exercise 13.1 question number 2 کا first part 10 inverse 5 over 12 is equal to sine inverse 5 over 13 اس question میں ہم نے 10 inverse کو sine inverse میں تبدیل کر کے دکھانا ہے کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ ایک inverse trigonometric function کسی دوسرے inverse trigonometric function میں تبدیل ہو سکتا ہے تو آئیے ہم 10 inverse کو sine inverse میں تبدیل کریں تو let 10 inverse 5 over 12 is equal to alpha 10 inverse کو left جانب لائیں گے تو 10 alpha is equal to 5 over 12 ہم جانتے ہیں کہ 10 alpha برابر ہوتا ہے perpendicular over base تو perpendicular کی length 5 بن گئی base کی length 12 بن گئی چونکہ رائٹ angle triangle کی تین sides ہوتی ہیں perpendicular base اور 12 ہے تو high party news کی length کیا ہوگی high party news کی length کو calculate کرنے کے لئے ہم pathagoras theorem apply کرتے ہیں high party news square is equal to base square plus perpendicular square values put کریں high party news ہم نے calculate کرنا ہے so high party news square is equal to base square base کی قیمت 12 ہے تو 12 کا square لکھیں پلس perpendicular کا square پرپینڈ کلر کی قیمت 5 ہے تو 5 کا square لکھیں گے تو high party news کا square is equal to 12 کا square 144 plus 5 کا square 25 144 اور 25 کو جمع کریں گے تو 169 بنے گا high party news کا square square کو ختم کرنے کے لئے ہم دونوں جانب square اوٹ لیں گے تو square اور square root ایک دوسرے کو cancel کریں گے تو high party news is equal to 169 کا square root is equal to 13 اس طرح right angle triangle کی تینوں sides کی length کا پتہ جل گیا perpendicular کی length 5 ہے base کی length 12 ہے high party news کی length 13 ہے تو right angle triangle construct کرتے ہیں base کی length 12 perpendicular length 5 high party news length 13 لکھتے ہیں تو right angle triangle complete ہو گئی اب یہاں سے ہم sine alpha نکالیں گے کیونکہ question میں بتایا گیا کہ 10 inverse کو sine inverse میں تبدیل کرنا ہے تو لہٰذا ہم right angle triangle میں sine alpha کی value نکالیں گے تو from figure sine alpha is equal to 5 over 13 alpha is equal to sine inverse 5 over 13 شروع میں ہم نے put کیا تھا put alpha is equal to 10 inverse 5 over 12 تو لہذا alpha کی جگہ پر یہ 10 inverse والی قیمت لکھ دیں گے تو بن جائے گا 10 inverse 5 over 12 is equal to sine inverse 5 over 13 اس طرح ہم نے 10 inverse کو sine inverse میں change کر کے دکھا ہے اب اس question کا second part 2 cos inverse 4 over 5 is equal to sine inverse 24 over 25 اس question میں ہم نے cos inverse کو sine inverse میں تبدیل کرنا ہے تو اس مقصد کے لئے ہم cos inverse 4 over 5 کو alpha کے برابر پھٹ کریں گے یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب ہم cos inverse 4 over 5 کو alpha کے برابر پھٹ کریں تو یہ جو 2 ہے اس 2 کو ہم آرزی طور پر temporary طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں یہ point بہت اہم ہے اس بات کو سمجھیں cos نظر انداز کر دی ہے اور cos inverse 4 over 5 کو alpha کے برابر پھٹ کی ہے cos inverse کو left جانب لائیں گے تو cos alpha is equal to 4 over 5 اب جانتے ہیں cos alpha برابر ہوتا ہے base over hypotenuse اس طرح میں right angle triangle کی دو sides کی length کا پتہ چل گیا base کی length 4 ہے hypotenuse کی length 5 ہے تو right angle triangle کی third side بھی تو ہے perpendicular کی length کی length پرپنگ کی length معلوم کرنے کے لئے ہم پیتھا گورس سیورم apply کرتے ہیں پیتھا گورس سیورم یہ hypotenuse کا square is equal to base کا square plus perpendicular کا square hypotenuse کی length 5 ہے تو یہاں پر ہم put کریں گے تو 5 کا square is equal to base square base کی length 4 ہے تو بن جائے گا 4 square plus perpendicular کی length معلوم کرنی ہے تو perpendicular square بن جائے گا تو 5 square is equal to 4 square plus perpendicular square 5 square 25 is equal to 4 square 16 plus perpendicular square plus 16 کو left جانب لے جائیں تو ادھر جا کر یہ minus ہو جائے گا تو لہذا perpendicular square بنے 25 minus 16 which is equal to 9 اب یہ perpendicular square ہے ہم نے perpendicular کی گمہ نکال لیں square کو ختم کرنا پڑے سکیئر کو ختم کرنے کے لئے دونوں جانب ہم سکیئر روٹ لیں گے سکیئر سکیئر روٹ کینسل تو perpendicular is equal to 9 کا سکیئر روٹ is equal to 3 اب ہمارے پاس right angle triangle کی تینوں sides کی length کا پتہ چل گیا base کی length 4 ہے perpendicular کی length ابھی ہم نے نکالی ہے جو 3 کے برابر ہے اور high potenews کی length 5 ہے جب right angle triangle construct ہو جائے اس کی تمام sides کا پتہ چل جائے تو اب ہم اس right angle triangle میں sine alpha کی value نکالیں گے کیونکہ question یہ تھا کہ ہم نے cos inverse کو sine inverse میں تبدیل کرنا تھا لہٰذا ہم اس right angle triangle میں sine alpha کی value نکالیں گے تو sine alpha برابر ہوتا ہے perpendicular over hypotenuse یعنی 3 over 5 اب ہمارے پاس sine alpha ہے اگر ہم alpha کو یہ رہنے دیں اور sine کو دوسری طرف right جنب لے جائے تو alpha برابر ہوگا sine inverse 3 over 5 اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ sine inverse 3 over 5 right and side کے برابر نہیں ہیں کیونکہ right and side ہے sine inverse 24 over 25 جبکہ یہاں پر بنگتا ہے sine inverse 3 over 5 تو کیا وجہ ہے کہ sine inverse 3 over 5 حاصل ہو رہا ہے جو right and side کے برابر نہیں ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جب سوال کے شروع میں cause inverse 4 over 5 کو alpha کے برابر put کیا تھا تو 2 کو نظر انداز کیا تھا اس 2 کو نگلیکٹ کرنے کی وجہ سے اب آپ sine alpha کی بجائے sine 2 alpha کو solve کریں یہ point بہت اہم ہے اس کو دماغ میں رکھیں sine 2 alpha برابر ہوتا ہے 2 sine alpha cause alpha اگلے step بے sine 2 alpha برابر ہوگا 2 sine alpha sine alpha کی قیمت 3 over 5 cause alpha کی قیمت 4 over 5 شروع میں لکھی ہوئی تھی 2 کو 3 سے multiply 6 6 کو 4 سے multiply کریں 24 divided by 5 کو 5 سے multiply کریں 25 تو sine 2 alpha برابر ہوگا 24 over 25 اب 2 alpha is equal to sine sine کو دوسری طرف لے جائیں تو sine inverse 24 over 25 اب دیکھیں یہ بالکل exact right inside کے برابر آ گیا اب شروع میں ہم نے put کیا تھا put alpha is equal to cos inverse 4 over 5 تو alpha کی قیمت یہاں پر ہم درج کر دیں گے تو بن جائے گا 2 cos inverse 4 over 5 is equal to sine inverse 24 over 25 تو اس طرح ہم نے cos inverse کو sine inverse میں convert کر کے دکھا دیا ہے